موسیقی جو راہل وید کے نیپوٹیزم والے بیان پر راہل کو فٹکارتے نظر آئے تھے دراصل فیمس سنگر کمار سانو کے بیٹے جان کمار سانو کا اصلی نام جائش بھٹا چارجی ہے اور اس بات کا ذکر خود جان بھی پویترہ اور عجاز سے کرتے نظر آئے تھے وہیں اب کئی میڈے ریپورٹس کا کہنا ہے کہ جان کمار کو شوکے میکرز جانبوز کر ہائی لائٹ کر رہے ہیں بیگوز میں لانے سے پہلے جان کمار کا نام جائش بھٹا چارجی سے اس لئے بدلا گیا کیونکہ جان کمار سانو اور کمار سانو کافی حد تک سیملر نیم ہے اور جب جان کمار سانو نام سے انہیں بلایا جاتا ہے تو یہاں مشہور سنگر کمار سانو کا نام ہائی لائٹ ہوتا ہے وہیں میڈے ریپورٹس کا کہنا ہے کہ جس طرح بیگوز اون ائر ہونے سے پہلے ہی جان کمار کو پریس کانفرنس میں شامل کیا گیا اور سدھائی شکلہ کے ساتھ لائی بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا وہ سب شو کے میکرز نے جان کمار اور جائش بھٹا چارجی کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے کیا تھا پہرال بیگوز کے میکرز پر یہ بھی آروپ ہیں کہ جان کمار کو گھر میں سیف رکھنے کے لئے ہی میکرز نے آرڈینس ووٹنگ لائن شروع نہیں کی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں آج رات بیگوز سیزن فورٹین کی ووٹنگ لائن شروع کی جا سکتی ہے جس سے آپ نومینیٹ سدسیوں میں سے اپنے پسندیدہ سدسیوں کو گھر سے بے گھر ہونے سے بچا سکتے ہیں پہرال آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کیوں بیگوز میں آنے سے پہلے جائش بھٹا چارجی نے اپنا نام بدل کر جان کمار سانو رکھا